دوستو اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات ہوگی اب تک تو پڑھا رہا تھا سکا رہا تھا اب میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیسے فری لینسنگ سٹارٹ کی میں نے کیسے گروہ کیا از افری لینسر اور میں کیسے انجانے میں اتنے سارے پاکستانیوں کے لیے not just within پاکستان but outside پاکستان inspiration کیسے بن گیا ظاہر ہے اللہ پاک کے کرم اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہو سکتا لیکن اس کے پیچھے بہت انتک بے تخاشہ stressed والے دن تھے بے تخاشہ محنت تھی کیونکہ 1999 2000 میں 1999 اور 2000 میں خاکستان ایک جوب کر رہا تھا اور اس جوب سے لیڈ آف ہو گیا جس کو کہتے ہیں fired دنیا انڈ نہیں ہوگی اب کیا کروں گا اچھی بلی نوکری لگی ہوئی ہے آگے کا پتہ کچھ نہیں نئی نوکری کے لیے apply کرنا ہو تو اتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ جب تک جواب نہیں آتا ریزیو میں کسی کو بھیجو انٹرویو کے لیے بلا تھا پورا پینل بیٹھا ہوتا تھا لیکن ان کو شاید میں ہی نہیں پسند آیا یا پھر شاید اللہ نے مجھ سے کچھ اور کام کرانا تھا شاید اللہ نے مجھے آپ کے سامنے کیمرے میں آ کر کے کھڑا کر کے آپ کو آپ سے باتیں کروانی تھی آپ کو سکھانا تھا لیکن میں اپنے جرنی کے بارے میں بات کروں گا اور اس جرنی میں میں ایز ای سپیکر بات کروں گا ایز ای ٹیچر بات نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف اپنی بات کروں جب میں لیڈ آف ہوا اپنی جوب سے تو ایک شروع کی habit سکول ڈیس کی ڈیولپ ہوئی بھی تھی which was to create sketches یعنی میں بیک بینچر نلائک تو میں ماشاءاللہ عزل سی تھا بہت ہی نلائک لیکن میں نے اپنی نلائکی کو اپنے ہنر کے آڑے نہیں آنے دیا اور ہنر کیا تھا sketches بنانا drawing کرنا بیک بینچر ہو کے میں classroom کی drawing nature کی drawing teachers کی بھی drawing بناتا تھا مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ اب آپ جب تیس سال پہلے اپنے childhood پہ نظرے ثانی کرتے ہو تو صرف اچھی یادیں صرف مسکراتے رہ جاتی ہیں اور I'm sure آپ کا بھی یہی expression ہوگا آپ کی بھی یہی thoughts اور feelings ہوں گی کمپیوٹر کا مجھے آتا پتا نہیں تھا تھوڑا بہت میرے ایک دوست نے بتایا کہ windows 95 ایک software جس کو operating system کہتے ہیں اس کا graphical interface ہے اور اس میں ایک عدد software ہے adobe photoshop تمہیں sketching اب بوچ ہو کے تمہارے پاس tablet بھی ہے میرے والد صاحب نے مجھے tablet لے کی دی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے میں اس پہ بھی sketching مناتا تھا مجھے تو save کرنا نہیں آتا تھا بہت ہی بہت ہی نالائک no digital skill I'll be honest 25 سال ہو گئے ہیں تقریباً computer use کرتے ہوئے اللہ پاک نے بہت عزت دی شورت دی نام دیا آج تک windows install کرنے نہیں آتی اور لوگ سب سے زیادہ مجھ سے social media میں یہی پوچھتے ہیں کہ are you a you know IT guy آپ ہماری windows خراب ہوگی kindly please windows ٹھیک کر دیں ارے بھائی مجھے کیا پتا windows کیسے install کرتے ہیں میں تو خود accidentally فیلڈ میں آگیا لیکن ایک چیز جس نے مجھے اپنے پاؤں پہ قائم و دائم رکھا ایک تو یہ پاؤں ہے نا ایک ورشل پاؤں بھی ہوتے ہیں انٹرنیٹ ورلڈ میں and it's a hostile cutthroat competition absolutely competitive لیکن میں صبر تحمل اس سے اپنے کریئر کو آگے چلاتا رہا بہت سار ڈسپوائنٹمنٹ برے دن فری لینسنگ مزدوری ہوتی ہے اس مزدور کی طرح ہم جس کو میں digital مزدور کا لفظ دوں گا خطاب دوں گا جو صبح اٹھتا ہے کام کی تلاش میں bidding کرتا ہے اور اگر اس کو کام نہ ملے تو خالی ہاتھی سوتا ہے محنت کے ساتھ ساتھ جو پری ریکزرڈ ہے وہ صبر تحمل جس کو آپ patience کہتے ہیں وہ ہے sketching کے ساتھ جب میں نے photoshop start کیا تو مجھے میرے دوست نے فری لینس مارکٹ پلیس جس کا نام تھا IT moon lighter بال میں convert ہو کے وہ guru ڈاٹ کام بن گئی جس پہ میں بہت سارا نام کم بہت سارا کام کیا اوہ ڈو تھاؤزن پروجیکس کیا دیکھنے کو ایک آرام سا نمبر ہے جو ایک سیکنڈ میں بول دیا جائے دو ہزار لیکن کام کرتے دہائی گزر گئی لیکن صرف ایک ایڈوائز دوست کی کہ یہاں پہ تم ایس فری لانسر اپنی گرافک ڈیزائن کی سروسز آفر کر سکتا گرافک ڈیزائن بھی کیا آتی تھی فوٹوشاپ بلکل نہ ہونے کے برابر وقت کے ساتھ میں نے اپنی ٹریننگ کی ویڈیوز دیکھی جیسے میں آپ کو ویڈیو پہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ٹیٹوریل دیکھتا اور اپنے آپ کو منٹلی چیلنج کرتا تھا ہشام جو مرضی ہو جائے تم بارہ گھنٹے سے پہلے اس ویڈیو کو دوبارہ نہیں دیکھو گے اور سکیچ ٹوٹوریل بنا کے ہی اٹھو گے ایک وقت آیا جاندار ہو گیا ہر لحاظ سے جو دیکھتا تھا وہ ایسے ریپروڈیوز کرتا تھا آپ میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں میرے جن کو کوئی ڈیجیٹل سکیل نہیں آتی پر دوستو دیٹ ریلی ڈیز نوٹ مین کہ یو شوڈ نوٹ پرسو یور کریر از فریلینسر ارے یہی تو بات بتانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی سکیل نہیں آتی تھی میں نے بیسک الیمنٹری گرافک ڈیزائننگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اوور اپیریئر آف ٹائم امپروف کیا اور دس دس پیش تیس 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 ڈالر کماتے کماتے پتہ ہی نہیں لگا کب سکیل ایڈوینس ہوگی کب بہت سارے لوگ میرے اپنی مرضی کی زندگی جینا سٹارٹ کر دیا اور یقین جارہوں الحمدللہ واقعی اپنی مرضی کی زندگی اس خالق کے برکت سے اس کی رضا مندی سے جی رہوں جس پیکوز میں نے ایک فیصلہ کیا کیا آپ ریڈی ہیں اس فیصلے کے لیے